بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ٹوپک حسد کے حوالے سے ہے حسد کی تعریف حسد کے بچنے کے کیا طریقے ہیں حسد کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کریں گے آپ سے گزارشیں اس ویڈیو کو مکمل ملاحظہ فرمائیے گا سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت مبارکہ دیکھئے اللہ رب العالمین نے حسد سے بچنے کے بارے میں ذکر کیا وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَغْضَ اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی یاد رکھیں جب انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ پاک اس سے یہ نعمت چھین لے اور یہ نعمت مجھے دے دے تو لہذا یہ مضموم ہے اور یہ حسد کہلاتا ہے یہ شرغن جائز نہیں اگر کسی کے پاس انسان کوئی نعمت دیکھے اور یہ تمنا کرے اللہ پاک ایسی نعمت مجھے بھی عطا فرمائے تو یہ غبتہ کہلاتا ہے شرغن یہ جائز ہے یعنی اس طرح کی تمنا کرنا شرغن جائز ہے حدیث باگ میں آتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لگڑی کو کھا جاتی ہے تو یاد رکھیں حسد کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کو دینی یا دنیاوی کوئی نعمت دی اور انسان یہ تمنا کرے کہ اللہ پاک اس کی یہ نعمت اس سے لے لے اور یہ نعمت اللہ تعالی مجھے دے دے یہ حسد کہلاتا ہے اور یہ مضبوم صفت ہے حسد کا حکم یہ ہے کہ حسد کرنا کسی سے یہ حرام ہے گناہ ہے اسی طرح حسد کی مثالیں بھی آپ سمات فرمائے جیسے اللہ تعالی نے کسی کو مال بہت عطا فرمایا اس کے مال میں فراوانی ہے انسان یہ تمنا کرے کہ اس کا یہ مال جو ہے سب ختم ہو جائے اور اللہ پاک مجھے عطا کر دے تو یہ حسد کہلائے گا اسی طرح کسی کی آواز خوبصورت ہے انسان یہ تمنا کرے میری آواز خوبصورت ہو جائے اور اس کی آواز خراب ہو جائے یہ حسد کہلائے گا اسی طرح کسی کو اللہ تعالی نے حسن کی دولت سے سرفراز فرمایا حسن کی دولت عطا فرمایا انسان یہ تمنا کرے کہ میں خوبصورت ہو جاؤ سامنے والے کی خوبصورتی زائل ہو جائے اسی طرح اللہ نے کسی کو ذہانت سے نوازا انسان یہ تمنا کرے کہ میں ذہین ہو جاؤں اور سامنے والے کی ذہانت ختم ہو جائے یہ ساری مثالیں حسد کی ہیں اس طرح کی تمنا کرنا آرزو کرنا یہ شرغن حرام ہے یاد رکھیں حسد کی ازباب بھی حسد کی چار ازبابیں بغضو کینا اسی طرح خود پر دوسرے کی برطری برداش نہ کرنا اسی طرح تکبر احساس کم تری اور حب جان اب میں آپ کے سامنے حسد سے بچنے کی طریقے بیان کروں گا اگر آپ حسد میں مقتلع ہے ویسے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستو آپ آپ کو حسد کی بیماری سے بچائے یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے محلک بیماری جیسے شگر کی بیماری ہوتی ہے تو شگر میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے پارٹس خراب ہونا شروع ہوتے ہیں اسی طرح جیسے دیمک کی جو یہ ہوتا ہے تو اگر کسی لکڑی کو دیمک لگ جائے تو لکڑی وہ بیکار ہو جاتی ہے اسی طرح انسان کے اندر اگر حسد کی بیماری آ جائے تو انسان کی نیکیوں کو بھی یہ ختم کر دیتی ہے یہ بیماری تو اللہ پاک ہمیں حسد کی بیماری سے بچائے دیکھیں سب سے پہلے انسان یہ بات ذہن میں بٹھائے دینے والی ذات کون ہے اللہ کی ذات ہے اگر اللہ نے کسی کو حسن عطا کیا کسی کو ذہانت دی کسی کو اللہ تعالی نے علم کی فضیلت عطا فرمائی کسی کو اللہ نے مال عطا فرمایا اللہ نے کسی کو اولاد میں فراوانی عطا فرمائی کسی کی اولاد کو اللہ نے نیک بنایا تو یہ ساری نعمتیں کس نے دی اللہ تعالی نے دی جب دینے والی ذات اللہ کی ہے اللہ نے دیا اور یہ اللہ کا انصاف ہے اللہ نے سامنے والے کو نوازا وہ زائد سی بات ہے ان نعمتوں کا احل تھا اور اللہ تعالی نے اگر اپنے عدل و انصاف سے مجھے اور آپ کو کسی نعمت سے محروم رکھا تو اللہ تعالی نے اس نعمت کو اگر ہمیں نہیں دیا تو اس کے علاوہ دو دیگر نعمتیں اللہ نے ہمیں دیئے ان کے حوالے سے تو ہم غور و فکر کریں تو حسد سے بچنے کے یہ چند طریقے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں دیکھیں زیادہ قلبی کی جو ہے زیادہ طلبی کی جو ہے حرص ختم کیجئے اور جو ملا اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیجئے قنات کو اختیار کیجئے یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حسد کی بیماری سے بچیں تو زیادہ کی طلب سے ہم اجتناب کریں اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے مال کے اعتبار سے حسن کے اعتبار سے عقل کے اعتبار سے اسی طرح دیگر چیزوں کے حوالے سے اللہ نے جو ہمیں دیا ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اسی طرح ایک دوسرا حسد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے دوسروں کی نعمتوں کے بارے میں زیادہ سوچنا جو ہے زیادہ غور و فکر کرنا زیادہ سوچنا جو ہے یہ چھوڑ دیجئے کیونکہ اپنے سے زیادہ نعمتوں والے کے بارے میں سوچتے رہنے سے اکثر جو ہے بندہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے یعنی اگر سامنے والے گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے رزق کے حوالے سے فراوانی دی ان کا گھر بڑا ہے ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں اسی طرح جو ہے ان کے ہاں اچھے اچھے کھانے پک رہے ہیں فراوانی ہے دولت کی تو لہذا انسان ان کی نعمتوں کے بارے میں سوچتا رہتا یہاں تک کہ احساس کمتری کا شکار ہوتا اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو کسی کو اللہ نے زیادہ نعمتوں سے نوازا اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چھوڑ دے اسی طرح حسد کے نتائج پر غور کیجئے کہ حسد کرنے والا آدمی جو ہے سکون میں نہیں رہتا دوسروں سے نعمت چھن جانے کی خواہش اسے ہمیشہ بے سکونی کی حالت میں رکھتی ہے اور یہ بیماری انسان کو جہنم میں بھی لے جاتی ہے خود آگے بڑھ کر جو ہے یعنی اگر ہم کسی سے حسد میں مبتلا ہے تو خود آگے بڑھ کر اسے سلام کیجئے مسافحہ کرنے کی عادت ڈالیے انشاءاللہ اس کی برکت سے دل سے جو ہے بغضو کینا نکلے گا اور محبت بڑھے گی اور حسد کی بیماری سے جو ہے ہم باز رہیں گے زیادہ تر دیکھیں حسد کی بیماری ان لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے جن کے اندر تکبر ہوتا ہے جو کسی کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے کسی سے مسافحہ کرنا پسند نہیں کرتے کسی سے کوئی بات معلوم کرنا پسند نہیں کرتے تو لہٰذا ایسے لوگوں میں یہ جو ہے امکان زیادہ ہوتے حسد کی بیماری کے کسی طرح موت کو کسرت سے یاد کیجئے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ جو موت کو کسرت کے ساتھ یاد کرے اس کے حسد اور خوشی میں کمی آئے گی اللہ اکبر یعنی انسان جب موت کو کسرت سے یاد کرے گا کہ میں نے مر جانا ہے میں دنیا میں عارضی طور پر آیا دنیا فنہ ہو جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی جو ہمارے پاس نعمتیں زیادہ سی باتیں وہ نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی جب دنیا فانی ہے ہم فنہ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے جب ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے تو لہٰذا ہوگا یہ کہ ہم حسد کی بیماری سے بچیں گے تو بہرحال حسد کی بیماری حسد ہو یا اس کے علاوہ دیگر گناہ ہو ساری ہی بیماریاں یہ خطرناک ہیں یہ جو ہے جسے ظاہری بیماری اگر کسی کو ہوتی ہے کینسر ہے یا اسی طرح شگر ہے یہ انسان کی بوڈی کے پارٹس خراب کرتی ہیں انسان کی بوڈی کو خراب کرتی ہیں لیکن اگر باطنی بیماریاں انسان میں ہو حسد تکبر ہے اسی طرح انسان میں بغض و کینہ کی بیماری ہے بخل کی بیماری ہے ظلم کی بیماری ہے تو یہ بیماریاں انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کرتی ہیں انسان کی نیکیوں کو ضائع کرتی ہیں ہم سب کو چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں کہ میرے اندر کسی سے حسد تو نہیں تو لہٰذا اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہے اللہ تعالی کے دینے پر راضی رہے اللہ رب العالمین عدل و انسان فرمانے والا ہے اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی رہے حسد گویا کے اس طرح حسد کی مثالیوں دی جاتی ہے کہ ایک بول انسان دیوار پر مارے تو وہ بول جو ہے وہ گین انسان کے آخر جو ہے انسان کے لگے گی تو لہٰذا اگر انسان کسی سے حسد کرے گا تو جس سے حسد کر رہا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں حسد کرنے والا گناہگار ہے اپنے آپ کو بے سکونی اور ازدراب کی کیفیت میں رکھتا ہے اور انسان جو ہے اپنے نامہ اعمال کو خراب کرتا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاکہ میں ہر بیماری سے ظاہری بیماریوں سے بھی اور باطنی بیماریوں سے بھی اللہ پاکہ میں محفوظ فرمائے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ